اسلام علیکم جی ڈاکٹر سوہیل درد اب لا علاج نہیں کے سلوگن کے ساتھ کمر درد کمر درد جو بیسیکل یہ چار درب چینج کا یہ آریہ ہے جس کے اندر ہر ایک کو پرابلم ہوتا ہے پوری باڈی کا ویٹ یہاں آکر ایل فور فائیو ایس ون کے جو ڈسکیں ہیں یہ ڈسکیں ہوتی ہیں اور یہ مہرے ہوتے ہیں جن کو ورٹیبریز کہتے ہیں اور اس کے اندر سے سپائنل کارڈ آ رہی ہے نیچے جا کر ان کو نروز کو آگے آگے لے جا رہی ہے جہاں پر یہ روٹ تانگ ہو جائے گا تو وہ راستے پر نامنیس کے ساتھ ساتھ تانگ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی آریہ تو اگر اس کے اندر کیمیکلز ریلیز ہو جائیں گے اس کے تو یہاں انٹی جن ایڈی باڈی ری ایکشن سویلنگ سوزش اور شدید درد مومنٹ کے ساتھ نارمالی جب بھی ہم کوئی اکسٹا زور لگاتے ہیں سب سے پہلے اس کو اور اس کو جوائن کرنے والے لگامنٹس ہیں جیسے میں نے ابھی اس کو دکھایا تھا کہ یہ لگامنٹس ایسا ہوتا ہے تو یہ ٹیشو جو ہے جو اس کو ملانے والا جو جب اوور سٹیچ کر جاتا ہے ڈھیلا ہو جاتا تو سپورٹ نہیں کرتا جب یہ سپورٹ نہیں کرتا تو پیشنٹ کہتا ہے جی میں زیادہ درکھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو یہ سپورٹ نہیں مل رہی اس کے بعد جو اس کے درمیان والا اگلی سٹیج ہے یہ لگامنٹس سپورٹ کرتا ہے جب یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اور ویک ہو جائے گا اب دونوں کے ڈیمیج ہونے کے بعد تیسرا جو ہمارا پروٹیکٹیو جگہ ہے وہ یہ جوائنٹ ہے چھوٹا ہے یہ فیسٹ جوائنٹس ہوتے ہیں سائٹ پر ایک مورہ دوسرے مورے کے اوپر ایسے اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ جو افیکٹ ہوتا ہے پھر جا کے ڈیسک ڈیمیج ہوتی ہے تو جب ہم آپ پیشنٹ کو پیچھے سے ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ٹینڈر ہوتا ہے 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 یہ دکھ رہا ہوتا ہے تو ان جگہوں کو ہم ریپیئر کر سکتے ہیں اچھا جب ڈیسک بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو سرجن کہتا ہے کہ آپ کو آپریشن کی ضرور ہوتا ہے آپریشن جو ہے نا جیسے یہ ڈسک ہمیں یہ ریڈ کلر میں شاید نظر آ رہی ہو کہ یہ ڈسک ہے اگر ہے اس کو چھیل دیں گے کاٹ دیں گے تو یہ ڈسک آپ کی اور ویک ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہمارا کام ہے کہ اس کو سٹیبلیٹی کو ٹھیک کرنا یعنی ان کو جو جو جوائن کرنے والے لیگامنٹس ہیں یہ آپ کے جب تک مضبوط ہو جائیں گے گرپ کر لیں گے تو پھر آپ کی پین آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ در تو انر سے آ رہا ہے اگر انہوں نے اپنی سپورٹ پکڑ لی ہے گریپ پکڑ لی ہے تو آپ جتنی دیر مرضی کھڑا ہو جائیں جتنی دیر مرضی بیٹھیں جیسے کروٹ بدلیں اور کروٹ بدلے میں یہ جوڑ جس کو سیکرویلک جوائنٹ کہتے ہیں یہ افیکٹ ہوتا ہے کوئی وزن اٹھایا آپ نے سائیڈ سے ایسے کر کے تو یہ جوڑ سائیڈ والے یا یہ جوڑ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں یا پیشنٹ بہت موٹا ہے اس کا پیٹ جو میں یہ پیچھے سے اس کو آگے دھکا دے رہا ہے یہ جوائنٹ اس کے پیچھے جا رہے ہیں تو یہ کھل جاتے ہیں اور اس کی بڑی شدید درد ہوتی ہے بیشن کروٹ بھی نہیں لے سکتا تیسرا جو پرابلم ہے یہ ریگولرلی وہ ڈرائیورز کا ہے جو ڈرائیور ریگولر ڈرائیونگ کرتے ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے چٹتے اترتے ہیں تو ان کے یہ جوڑ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو تو ڈرائیورز میں اور جنہوں نے وزن اٹھا کر سائیڈ پر کیا ہے تو ان میں یہ سائیڈ والے جوڑ اور یہ جوڑ افیکٹ ہو جاتے ہیں تھوڑا سا کر ہم مینت کریں اور مریض سے ہسٹری پوچھ لیں کیسے ہوا تھا کیوں ہوا تھا اور ٹچ کر لیں تو یہ چیزیں خود بولتی ہیں کہ مجھے یہاں دیمج ری